کھانے میں پینے میں چلنے میں پھرنے میں بولنے میں اعتدال بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے بیچ کا راستہ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حدیثوں کی کتابیں پڑ جائیے جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغل مرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا لیجئے دو مد دو مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے دو مد کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو چار مد کا ایک سا چار مد کا ایک سا ایک سا کتنا ہوتا ہے پونے تین پونے تین سیر یعنی ڈھائی کلو چار مد کا ایک سا یعنی ڈھائی کلو کا ایک سا اور اللہ کے رسول چار مد نہیں دو مد یعنی ڈھائی کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا سواو سواو لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ پانی میں فضول خرچی مت کرو اب آپ اندازہ لگائیے جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی سواو کلو پانی سے زیادہ لاکھ رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں جب سواو کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے وہ بھی نماز کے لیے تو ہمیں پیلی سگریٹ شراب اور پان تباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے کون سا سماج دیتا ہے کون سی سوسائیٹی دیتی ہے شادی میں پندرہ پی سو پچاس آدمی سے زیادہ دو سو دو سو آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے مہمانوں کے لیے بکرے کورمے مچھلی فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم بیس بس قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا موسیقی